بسم اللہ الرحمن الرحیم جس چیز نے ہمیں اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے لیے جذبہ پیدا کیا وہ ایک انگریزی سفرنامہ ہے اسامر رائٹ تھرور ویسٹرن طببت یہ سفرنامہ سن 1904 ایسوی میں جین ای ڈنکن نامی انگریز خاتون نے لکھی یہ خاتون تقریباً 27 دن خپلو حج شکھر کے سبزازار میں خیمہ زن رہی دوران قیام خپلو سے متعلق جو تفصیل اس خاتون نے لکھی ہے وہ پڑھنے کے لائک ہے خپلو کے بارے میں 120 سال پہلے تفصیل سے لکھنے والی یہ انگریز خاتون اس وقت خپلو سے 8000 کلومیٹر دور اٹلی کے شہر نیپلیس کے برطانوی قبرستان میں مدفون ہے میس ڈنکن نے خپلو میں موجود ایک سکول کے بارے میں بھی لکھی ہے کہ ڈوگرہ دور میں سن 1904 ایسوی میں خپلو میں باقاعدہ سرکاری سکول موجود تھا آج سے 120 سال پہلے خپلو جیسے دور افتادہ علاقے میں سکول کی موجودگی کی اطلاع ہمارے لئے حیران کن تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ لگانا ضروری ہو گیا کہ یہ سکول کہاں قائم تھا کیا 1904 سے پہلے بھی خپلو میں کوئی سکول موجود تھا پہلا ٹیچر کون تھا طلبہ کی تعداد کتنی تھی اور ٹیچر کو کتنی تنخواہ ملتی تھی ایک ایسا موضوع ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا جس میں عام لوگوں کی دلچسپی بھی شامل تھی اسی تجسس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر ایک مکمل ڈاکومنٹری فلم بننی چاہیے تاکہ آنے والے نسلوں کو پتا چلے کہ کن حالات میں خپلو میں تعلیم کی ابتدا ہوئی ہم نے بڑے پیمانے پر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس ڈاکومنٹری کے لئے ریسرچ شروع کیا خپلو کے تمام پرانے ریٹائر ٹیچر سے ملاقات کی خپلو کے عمر رسیدہ لوگوں سے انٹرویو لیے غیر مقامی ہیٹ ماسٹروں کے گھر والوں کو تلاش کر کے ان سے معلومات لی گئی بوائیس ہائی سکول خپلو خانسر اور مارڈل بوائیس ہائی سکول خپلو کے داخل خارج ریجسٹر اور لاگ بک کھنگالے ہائی سکول سکسا ہائی سکول خرکو پرامری سکول غرسے اور ہائی سکول فڑوا کے ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات لی گئی الغرض ہم نے کوئی ایسا سراخ نہ چھوڑا جہاں سے ہمیں اس بارے میں معلومات مل سکتا تھا جب ہمارے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تو اللہ کا نام لے کے یہ ویڈیو ریلیس کیا ہے امید ہے آپ لوگ ہماری اس کوشش کو پسند کریں گے اور ویڈیو آخر تک دیکھ کے فیڈ بیک ضرور دیں گے ہم نے یہ ویڈیو بہت محنت سے تیار کیا ہے لہٰذا آپ سب سے پرزور اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے طور پر ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور سیو رکھیں ٹیم وقت کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے اس پرفتن دور میں کچو ممتاز حسین خپلو خانسر اور سر محمد شفیب راکچھن سر دونوں نے اس ویڈیو کی تیاری میں میرا بھرپور ساتھ دیا قوم کے ان دونوں میں ماروں کا شکریہ ادا نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی ویڈیو کے لئے بیگرونڈ سکرپ کی لکھائی میں معروف تاریخدان غلام حسن حسنو صاحب نے جس انداز میں تعون کیا اس کے لئے فقط شکریہ کہنا کافی نہ ہوگا دورانے سرویس کچو راحت علی خان صاحب خود بھی ریکارٹ روم کا انچارج رہ شکا تھا اس وجہ سے انہوں نے پرانے ریکارٹ کھنگالنے میں بہت ساتھ دیا ٹیکنیکل معاونت کرنے پر معروف یوٹیوبر تقی غورسے وی اور گورمنٹ ٹیکنیکل کالش خپلو کے آئیٹی ٹیچر دولت علی صاحب کا بہت شکریہ پرانے ریکارٹ تک رسائی دینے پر گورمنٹ ہائی سکول خپلو خانصر کے پرنسپل سر خورشید عالم صاحب گورمنٹ موڈل ہائی سکول خپلو کے پرنسپل سر محمد حسن صاحب کا بھی بہت شکریہ ویڈیو کو معلومات عفضہ بنانے کے لئے مختلف معلومات فراہم کرنے پر ان تمام لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس ڈاکومنٹری میں ہم پورے گانچے کو اپنے قدیمی نام خپلو کہہ کر پکاریں گے خپلو کی سرحدیں ایک طرف بہارت سے ملتی ہے تو دوسری طرف چین کے شہر یارکن سے ملتی ہے جنوب میں اس کی سرحدیں گھرما سے اور مغرب میں سکردو سے ملتی ہے یہاں کے باشندے بلتی کہلاتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے یہاں بونچوز مذہب کے ماننے والے تھے اس کے بعد بھد مت رائج ہوا چودویں صدی ایسوی میں امیر کبیر سعیت علیہ حمدانی کی آمد کے بعد لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے خپلو میں اس وقت سو فیصد آبادی مسلمان ہے اور نورباخشیہ اہل تشیہ اہل حدیث اور اہل سنت فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں خپلو میں تعلیم کی ابتداء کب ہوئی اس حوالے سے ہم نے ڈاکومنٹری کو چھے حصوں میں تخزیم کیا ہے بودمت دور میں تعلیم کی صورتحال اسلام کی آمد کے بعد تعلیم کی صورتحال ڈوگرہ زمانے میں تعلیم کی صورتحال قیام پاکستان کے بعد تعلیم کی صورتحال خواتین کی تعلیم کی ابتداء اور انگلیش میڈیم سکول کی ابتداء یہاں زمانہ قدیم میں بنچوز نامی مقامی دین رائج رہا یہ خالصتاً ایک مقامی دھرم تھا جس کے تحت دیوی دوتاؤں اور مظاہر فطرت جیسے چاند سورج کی پرستش کی جاتی تھی جب دارہ اور جمشید جیسے ایرانی کسراؤں نے وسط ایشیا اور چین کو اپنے قلم روح میں شامل کیا تو یہ علاقے بھی ایرانیوں کے زیر نگین آ گئے اور یہاں ایرانی دین مجوسی کو فروغ ملا جس کے آثار اب تک یہاں پائے جاتے ہیں بعد میں ایرانی حکومت کی گرفت کمزور ہوتے ہی ان علاقوں پر پہلے چینیوں نے بعد ازان طبطیوں نے قبضہ جمعیا طویل عرصہ تک طبطی قبضے کے نتیجے میں نہ صرف یہاں بودمت کو رواش ملا بلکہ بلتی زبان و عدب اور تہذیب و تمدن کو بھی فروغ حاصل ہوا یہ سلسلہ آٹھویں صدی حجری تک جاری رہا اگرچہ بودمت علماء کی لکھی ہوئی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے لیکن خپلو گینکن میں قدیمی راستے میں موجود پتھر پر جامعہ مسجد چکچن کے پاس برندے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے قدیمی راستے میں ایک دیو قامت پتھر پر اور خپلو توسکر میں ایک پتھر پر اگے زبان میں مذہبی تحریریں کندہ ہیں اس کے علاوہ سلنگ، یوگو، کیرس، کندس، دمسم اور کھرفق میں مختلف چٹانوں پر بلتی زبان میں قدیم تحریریں اور مختلف نقوش کندہ ہے جن کی پختگی اس بات کی غماز ہے کہ ماضی میں یہاں اگے زبان میں آلہ اور میاری تعلیم عام تھی چودویں صدی ایسوی میں ایرانی مبلغین اسلام کے ہاتھوں دین اسلام کی منظم اشارت شروع ہوئی تیرہ سو اکاسی میں میر سید علی حمدانی چودہ سو سنتالیس میں شاہ سید محمد نوربخش قہستانی اور پندرہ سو پانچ ایسوی میں میر شمس الدین عراقی بچھکن نے یہاں کے تبلیغی دورے کیے اشارت اسلام کے بعد اہل علاقہ نے نہ صرف اپنے مقامی دین بنچھوس اور بتمت کو ترک کیا بلکہ بلتی زبان کی رسم الخط سنسکرٹ دیونہ گری کو بھی خیر بات کہہ دیا اور اگے رسم الخط کی جگہ فارسی رسم الخط کو اپنا لیا اسلام کی آمد کے بعد سے انیس سو آرتالیس میں ڈوگرا حکومت کے خاتمے تک بلتستان میں فارسی زبان بطور دفتری زبان رائج رہی لہذا تمام سرکاری و نجی اندراجات اور خط و کتابت فارسی زبان میں ہوتی رہی یہاں بہت سے شاعر گزرے جنہوں نے فارسی میں شاعری کی جن میں میر مختار اخیار کرس میر علی رضا سرمک میر نجم الدین ساقب شگر اخون سلطان بلغاری خپلو ابو الحسن تحسین شگر مراد علی مراد شگر سید محمد عباس شگر محمد علی خان غریق کرس راجہ حاتم خان خپلو میر مختار حسین غریب خپلو اور سید ناصر الدین سکردو وغیرہ شامل ہیں اس دور میں باقاعدہ سکول تو موجود نہیں تھا مگر علماء اکرام کا گر مدرسہ ہوتا تھا وہاں سے مفت تعلیم حاصل کرتے تعلیم میں بھی محس مذہبی ضروریات اور تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا شروع میں قرآن پاک سعادی کی کریمہ گلستان بوستان اور فقت الاحوت پڑھائے جاتے تھے بات میں روزت الشہدہ مشکات المصابی مودت القربہ ابواب الجنان اور سرف نحو کی کتابیں بھی پڑھائی جانے لگی علماء کے دروں کے ذریعے علم و عدب خاص طور پر فارسی زبان کو بڑا فروغ حاصل ہوا بہر صورت خپلو میں اسلام کی آمد کے بعد فارسی زبان میں تعلیم عام تھی بلتستان میں اردو زبان کا آغاز اٹھارہ سو چالیس میں دوگرا قبضے کے بعد ہوا جب مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج بلتستان پر حملہ آور ہوئی اس فوج میں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں کے سپاہی شامل تھے ان فوجوں کے درمیان رابطے کی زبان اردو تھی بلتستان پر حملہ آور ہونے اور قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں کو ان فوجوں کے ساتھ کئی حوالوں سے واسطہ پڑا جس کی وجہ سے بلتستان میں اردو زبان متعروف ہوا جب جدید تعلیم اور اردو علم و عدب کا آغاز ہوا تو خپلو کے باسی حصول علم و عدب سے دور نہیں رہے خپلو میں پہلا سکول کون سا تھا اور کہاں شروع ہوئی اس حوالے سے جو مستنت حوالہ ملتا ہے وہ یہ ہے انیس سو چار میں خپلو کا دورہ کرنے والی انگریز خاتون میس جین ای ڈنکن کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ انیس سو چار سے پہلے بھی یہاں پر سرکاری پریمری سکول موجود تھا میس ڈنکن لکھتی ہے کہ میری آمد کے کچھ دن بعد راستے پر کچھ رنگین قطار چل رہی تھی یہ سکول کے بچے تھے جو ہندوستانی استاد کی نگرانی میں مجھے اپنا کرتب دکھانے آئے تھے وہ مزید لکھتی ہے خپلو سے روانہ ہوتے وقت بہت سے سفارشی درخواستیں لائی گئی جن میں وزیر وزارت آفیس کے نام ایک درخواست یہ تھی کہ موجودہ سکول ہٹماشر کی تنخواہ بڑھائی جائے کیونکہ ان کے پاس چالیس طربہ زیر تعلیم ہیں حالانکہ ان سے پہلے والے ٹیچر کی تنخواہ بیس روپے تھی اور صرف پندرہ طلبات ہیں ہیڈ ماسٹر کے تنخواہ کا ذکر ہونا اس بات کا ثبوت ہے سکول تو سرکاری تھا پہلے بھی کوئی ٹیچر تھا ان کا ذکر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ انیس سو چار سے پہلے بھی باقاعدہ سرکاری سکول موجود تھا انیس سو چار سے پہلے بھی خپلو میں سکول کی موجودگی کا ایک ثبوت محلہ گمبہ وڑھوں کے سابق پی آئے آفیسر عبدالقیوم انساری کی کتاب ماضی کے جروکے سے ملا انساری صاحب لکھتے ہیں ان کے والد احمد علی خان ولد محمد خان 21 نومبر 1886 میں پیدا ہوئے چونکہ محمد خان خود بھی پڑے لکھے تھے اس لیے اپنے بیٹے نننے احمد خان کو چھوٹی عمر میں سکول بیجا اس وقت خپلو میں لوئر پریمری سکول تھا جہاں سبزازار میں بچوں کو پڑھاتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خپلو میں پہلا لوئر پریمری سکول 1890 کے لگ بک قائم ہوا لداخ اور بلتستان بر میں ڈوگرا فوج کو مضاہمت کا سامنا رہا مگر خپلو کے راجہ نے ڈوگروں کو خوش آمدید کہا راجہ خپلو کی ڈوگروں سے اچھے تعلقات تھے اس لیے بھی ممکن ہے ڈوگروں نے بلتستان کا پہلا سکول خپلو میں کھولا ہو انساری صاحب کی کتاب اور تاریخ لداخ اور بلتستان کے کسی بھی کتاب سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خپلو لوئر پریمری سکول کا پہلا ٹیچر کون تھا مگر میس ڈنکن کی کتاب میں دوسرے ٹیچر کا نام موجود ہے وہ لکھتی ہے کہ خپلو سے جانے کے ایک ماہ بعد سکول ہرماشر کی طرف سے خد آیا جس میں سکول کی فوٹو بیجنے کی استعداء کی گئی تھی یہ خط سکول کے ہرماشر سید محمد مبارک علی کی طرف سے تھا اب یہ سید مبارک علی کون تھا یہاں سے ہم نے تحقیق کا آغاز کیا اور پاکستان بننے کے بعد کون کون سے ٹیچر کہاں کہاں سے آئے سب پتا لگا لیا کیونکہ یہاں اردو زبان پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اس لئے یہاں کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ سید مبارک علی سے پہلے ڈوگرہ حکومت نے کشمیر سے کسی ٹیچر کو یہاں بیج دیا تھا وہ مذہبا ہندو تھا خپلو ملدمر میں واقعہ کاچو ریشہ کی حویلی میں خپلو کا سب سے پہلا سکول شروع کیا اس ہندو ٹیچر کے جانے کے بعد انیس سو کے لگ بک میں ڈوگرہ حکومت نے لاہور سے سید محمد مبارک علی شاہ نامی ٹیچر کو بطور ہٹماشر خپلو تینات کیا سید مبارک علی نے بھی خپلو ملدمر میں واقعہ اسی سکول میں بطور استاد درس و تدریس کا کام سرانجام دیا سید مبارک علی، سید محرم علی شاہ کے والد سابق جج طاہر علی شاہ، ڈاکٹر سردار اور بہدور علی سالک کے دادا اور موجودہ جج فیصل صاحب کے پردادا تھے خپلو کو اس زمانے میں علم کی روشنی سے مستفید کرنے والا خپلو کا یہ محسن اور اس کی شریک حیات اس وقت خپلو بازار میں واقع کے ٹو گیسٹ ہاؤنس کے اقب میں آسودہ خاک ہے چونکہ خپلو میں اردو لکھنے پڑھنے والا کوئی اور نہ تھا اس لئے ڈوگرا حکومت نے انیس سو بارہ میں سید مبارک علی شاہ کو ڈاکھانے کی ذمہ داری بھی سونپ دی اس وقت خپلو کا پہلا ڈاکھانہ موجودہ حبیب میٹرو بینگ کی جگہ پر تھی اور اسی بینگ کے جنریٹر والی جگہ پہ خپلو کا پہلا لیٹر بکس لگایا گیا سید مبارک علی کے بعد یہاں بہت سے ہندو پنڈت بطور ہٹماثرہ آتے رہے جن میں تیزی تنزیل اور پنڈت ارجن ناتھ ہنجارہ نامی ٹیچر قابل ذکر ہیں بہرحال سید مبارک علی بھی شروع میں محلہ ملدمر میں کاچو ریشا کے گھر پھر خپلو سرگیب مسجد کے پاس واقع ٹھیکدار غلام محمد منڈک کے گھر میں پڑھتے رہے مذکورہ دونوں جگہ بطور گر تعمیر کروایا تھا اس لیے بچوں کی تعداد میں اضافے کے باعث یہ دونوں مکانات سکول کے لیے ناکافی ثابت ہوا ایسے میں خپلو بالا محلہ غرارٹی سے تارک لکھنے والے علم دوش شخصیت کاچو حسن خان المعروف کاچو خانپا نے انیس سو بیس کے لگ بگ خپلو بان پی میں اپنی آبائی زمین پر موجود موجودہ سپیشل ایڈوکیشن سکول کے سامنے نو کمروں پر مشتمل باقاعدہ سکول کی امارت تعمیر کرایا جہاں آج کل مدرسہ سلطانیہ کی امارت موجود ہے کاچو خانپا اس وقت وزیر وزارت آفیس لدخ میں صدر قانونگو کے عہدے پر فائز تھا کاچو صاحب کو اگر یہاں کا مقامی سرسعید کہیں تو بھیجا نہ ہوگا انہوں نے جو امارت بنا کر دی تھی وہ انیس سو تین تیس سے انیس سو ترہ سٹھ تک بطور سرکاری سکول زیر استعمال رہا کاچو خانپا کے نام سے مشہور خپلو کا یہ سپوت اس وقت خپلو ہنجور کے راستے میں سیب سکول لسر کی امارت کے پاس عبدی نیند سو رہے ہیں اللہ ان کے قبر پر شبنم آفشانی کرے انیس سو انتالیس میں شریڈہر کوڈلو اسسسٹن انسپیکٹر سکول تائینات ہوئے جو بات میں مسٹر ڈلو کے نام سے مشہور ہوا وہ ماہر تعلیم اور نظم و ضبط کے حوالے سے باوصول انسان تھے مسٹر ڈلو بلتستان کے تمام سکولوں کا سال میں کم از کم ایک دفعہ پیدل یا گوڑے پر معاینہ کرنے آتے تھے حالانکہ مسٹر ڈلو نہ مسلمان تھے اور نہ ہی بلتی سمجھ سکتا تھا پھر بھی محرم کے ایام میں مرکز خان کا خپلو کے باہر کرسی لگا کے سید مختار صاحب کا مجلس آخر تک سنتا تھا انیس سو پینٹالیس میں پریمری سکول بان پی کو میڈل کا درجہ دیا گیا اس وقت کے سکول لاگ بک کے مطابق ہٹ ماشر کا نام ارجن ناتھنجارہ تھا سیکنڈ استاد ارچو شاہ جہاں کے والد کاچو محبوب علی خان تھے دیگر اساتیزہ میں ماسٹر فیدالی، کاچو نادر شاہ، ماسٹر ازغر اور کاچو عنایت علی خان کا نام قابل ذکر ہیں انیس سو آرتالیس تک کی دستاویزات کے مطابق میڈل سکول خپلو بان پی کا مالی انتظام ہیٹ ماسٹر ہائی سکول کرگل کے ماتحد تھا سکول کی کل سالانہ بجٹ تین سو انچاس روپے تھے کاچو گلزال اری جنہوں نے انیس سو پینٹالیس میں بان پی سکول سے میڈل کیا بات ازاں آپ اسی سکول میں استاد برتی ہوئے ناصر علی خان نے دور پچھی نہ ہوت پچھو سکول یہ ایک چکم ہے کلیب نے انیس سو پینٹالیس سیکری روزان میں واقعی صرف ڈتنس چکر سکول کوشید در ازاں ہوں چکری دور پہ گے سکول گیا چکری دور کوشید دور شکل ہے گیا ہے یہاں پیپر داما گیا ہے اس پیپر میں ہیں ایک دولہ پیپر آپ کو کہایت ہوتا ہے کچھ میں پیپر میں سکتا ہے اس میں پیپر میں سکتا ہے تو کچھ میں پیپر مہتب آنا بہتنی جمعات میں جمعات زیادر کے ساتھ پید ٹھمچ کلوم لکھو شامل ٹھمچ کلوم heIGHT ٹھمچ کلوم زب جول لکھو ٹھ wszystkie ٹھاپ ٹھمچ کلوم ٹھمچ کلوم موسیقا 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 حکومت پاکستان موسیقا شورت الان چلو جس کا زوج پہلے چلو جس کی طریق میں سے زوج چلو جس کی طریق میں اگراز پہلے وہ زوج پہلے کی طرف پہلے ڈبا لگ کتا پر Estر تو ملاوب sets تطور ملاوب سوار گفت پر ابان کچھ ابان کچھ سنو تلیب ایسا اور اس کے pornıyor تا ملاب کردی تو پر بیر کرتی تو پر بیر کرتی در ایسا اور اس فعل صور کا سع pentru چھے صور کا سعطا رضی های اکش۔ اکش ڈالیس. اکش رضیان لبان به یہ چھ�나 place؟ چھتا کر کنو پیس پر بامرس ایک بامرس؟ این کو چھتا کردتا ہے ڈالیس. لاو دین تو والدین گئی أمورد. مجھے مہرے لeda Ceکول ، میں پھرام کرنا از شکل واقعا ہمانے کا ممندگی پھرام کرنا اپنی چاکٹو عجوم کیا ہمانا کام templates شاکٹو عجوم میرے اسم لگوں نے جو مهمدی اپنی من ممندگی اندھی اس میں ممندگی تاکٹو عجوم کیا مکوس خوب دوسرہ آزادی کے بعد انیس سو پچپن کے لگ بگ پاکستان کے شہر گجرات کیے مدینہ سیدان سے تعلق رکھنے والے سید باغ علی شاہ ولد سید فتح علی شاہ کو یہاں ہیڈ ماسٹر بنا کر بھیجا سید باغ علی شاہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوج میں تھے اس کے بعد فوج کی ملازمت چھوڑ کے پنجاب انورسٹی لاہور سے گریجویشن کی اور محکمہ تعلیم جوائن کیا انہیں ڈپوٹیشن پر میڈل سکول خپلو بانپی میں تینات کیا سید باغ علی شاہ نے خپلو میں بھی شادی کر لی تھی اور خپلو والی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں نے خپلو میں علم کی شمع جلائے رکھا ان میں باغ علی شاہ صاحب کے خدمت ناقابل فراموش ہیں شاہ صاحب ایک سخت مزاج اور نظم و ضبط کا پاون انسان تھے شاہ صاحب کے بارے میں مستند معلومات لینے کے لیے ان کی اولادوں سے رابطہ ہونا ضروری تھا رابطہ کے لیے ہم نے جو تگو دو کی وہ بھی سننے کے قابل ہیں شاہ صاحب کہاں سے تعلق رکھتے تھے اس بارے میں کچھ سابق ٹیچر کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ گجرات سے تعلق رکھتے تھے ہم نے اندیرے میں تیر چلانے کی معنند گوگل پر گجرات کے کسی بھی سرکاری سکول کا نام سرچ کیا گورنمنٹ بوائیس ہائی سکول فتح پور گجرات لکھ کے سکول کے حید ماسر غلام ربانی صاحب کا موبائل نمبر سکرین پہ جگمگا اٹھا ربانی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ ہائی ار سکنڈری سکول بگڑیاں والا زلہ گجرات کے پرنسپل سید افتخار حسین شاہ کا نمبر دیا افتخار حسین شاہ صاحب نے باغ علی شاہ کا شجرہ نصب کہیں سے نکال کے ہمیں سنڈ کیا سید باغ علی شاہ ولد سید فتح علی ولد سید حیدر شاہ ولد سید محمد شاہ نمبر دار افتخار صاحب سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ باغ علی شاہ صاحب گجرات کے مدینہ سیدان آمی گاؤں کے رہنے والے ہیں مگر ان کے گھر والوں کا رابطہ نمبر نہ دے سکے ہمیں شاہ صاحب کے اولادوں سے رابطہ ضروری تھا اس خاطر فیز بک پہ مدینہ سیدان گجرات لکھ کے اندرے میں ایک اور تیر داغ دیا خدا کا کرنا وہ تیر اس بار صحیح نشانے پہ لگ چکی تھی اس پیش کے ایڈمن کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مدینہ سیدان کے نمبردار سید اظہار شاہ کا موبائل نمبر دے دیا نمبردار صاحب سے بات ہوئی سارا ماجرہ انہیں سنایا تو یہی سے ہمیں سید باغ علی شاہ کے صاحبزادے سید ریاض حیدر شاہ سے رابطہ ہوا افسوس تو اس بات کا ہے کہ خپلو کے دونوں پرانے سکول کے بوٹ پر اس ہستی کا نام موجود نہیں ہے میرا نام سید ریاض حیدر میرے والد صاحب مرمون سید باغ علی شاہ صاحب وہ بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپل اس گاؤں میں گزرا چھوٹی عمر میں جتیم ہوگئے تھے تو اپنے بڑ گوتے پاری انہوں نے پھر تعلیم اصل کی محنت کی گریجویشن انہوں نے لاہور جنوریورسی سے کی اور لاہور سے جب وہ ویکنڈ پر آتے جاتے تھے سائیکل پر آتے تھے تو اس زمانے میں ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کراہے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ سائیکل پر آتے جاتے تھے کچھ عرصہ انہوں نے فوج میں بلازمت کی دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کا شعبہ اپنایا مختلف پریاب کے جنگراد کے مختلف سکولوں میں ملاقن کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد پنرادل غاہ نے جب میں دوسری جماعت کا تعلق علم تھا تو وہ ڈیپورٹیشن پر خبل ہو آئے پلتستان وہاں انہوں نے کافی عرصہ پڑھایا مہرم علی شہ صاحب وہاں پوست مات سکتے ہیں سے ان کی دوستی تھی اور اچھے برا سمجھے ان کے سردیوں میں چھوٹیوں پر کھانا آئے کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے بخواہ خبلو میں ایک شادی پی کی جس سے میری ایک چھوٹی بہن ہے جو آج کل امریکہ میں آئے سٹل ہے اس کے بچے بھی آئے سٹل ہے ماشاءاللہ ان میں سے خبلو میں ایک ٹیچر آگئے اس کا نام تھا سید باپ علی شاہ صاحب ہم چھتی میں تھے شاہ صاحب آرمی ایڈوکیشن کور کے ایک ریٹائرٹ سویدار تھے تو وہ بی اے بی ٹی تھے یعنی بیچلر آف آرٹس اور بیچلر آف تیشنگ یعنی بی ایٹ نہیں کہلاتا تھے بی ٹی کہلاتا تھے تو وہ اسے تھے وہ آئے تھے بہت ڈسپلیڈ آدمی تھے وہ شیروانی پہنتے تھے اور یہاں خبلو میں سٹرون پیمے میں اور ہوتے تھے سعید مہارم علی شاہ صاحب کے بہت گہرے دوست تھے کیونکہ سعید مہارم علی شاہ مرغوم صاحب کا بھی تعلق جو ہے مشرق بنجاب سے ان کے والد صاحب کا تھا سعید مبارک علی وہ بھی ٹیچر رہے تھے دوگروں کے زمانے میں یہاں ہٹ رہے تھے کشمیر صاحب اتدائی کلاسس میں ہمارے استاد تھے سعید واجد علی شاہ صاحب کاچو گلزار صاحب اور کاچو شاہ محمد صاحب کاچو شاہ پجی سے کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کاچو عزغر صاحب ہنڈیلی کے وہ بھی ہمارے استاد میں شامل تھے استادوں میں شامل تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے کاچو عنایت صاحب بھی تھے حالانکہ وہ یہ لوگ بڑے قابل اور انتہائی شاندار قسم کے استاد ہوا کرتے تھے اگر کیونکہ تعلیم قابلیت میڈل تھی کاچو عنایت صاحب شاہر بھی تھے اور ان کے باہر کاچو شجاد علی خان نامور شاہر تھے پنجاب سے غیر مقامی ہرماشر آنے کا یہ سلسلہ آزادی کے بعد انیس سو چونسٹھ تک جاری رہا باغ علی شاہ صاحب کے بعد انیس سو باسٹھ میں لاہور کے رہنے والے محمد شفی خان میڈل سکول خپلو بان پی کے ہرماشر تائنات ہوئے سابق پرنسپل عبد الرحمن سالس صاحب اپنی کتاب یاد ماضی میں لکھتے ہیں شفی خان صاحب کی مسکراہت بہت خوبصورت تھی جب وہ مسکراتے تو سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کی مسکراہت سے ملتی جلتی تھی انیس سو ستر میں شفی ملک صاحب بحیثیت ہرماشر خپلو آئے بہت زبردست منتظم ثابت ہوئے ان کے دور میں ہائی سکول خپلو نے بہت ترقی کی دو ہزار اٹھارہ میں شفی ملک صاحب کے صاحبزادے برگیڈیر زیاؤر رحمان ڈائریکٹر جنرل گلگیت بلتستان سکاوٹ نے بھی سکول کا دورہ کیا تعلق رکھنے والے حاجی عبد الرحین نے بہت زبردست انداز میں ان کے مشن کو آگے بڑھایا خپلو کا یہ درخشان ستارہ بات میں ڈائریکٹر ایجوکیشن ریٹائرڈ ہوا کچو خان پا مرہوم نے جو امارت بنا کر دی تھی میڈل سکشن وہی سہائی سکول منتقل ہونے کے بعد بھی پریمری لیول کے بچوں کے لیے یہی سکول چلتا رہا تاہم انیس سو تریسٹھ میں خپلو محلہ خانسر میں میڈل سکول کی سرکاری امارت بنی تو باقی ماندہ پریمری سیکشن کچو خان پا کی امارت سے خانسر سکول میں منتقل ہوا اردو تعلیم کے علاوہ کچو خان پا نے نوربخشی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک قرآنی قائدہ ترتیب دے کر چھپوایا تھا یہ قائدہ بغدادی قائدہ کے نام سے مشہور ہوا کچو خان پا خان گا چی لوگ ریبین پا جو کب پتوالی ان بجو جانو کچو خاننگو سو سنا نایت ترتیب دا سو سا کارنگو سنانکو سا کارنگو سا چاہم سال امرو ریبین جو کاش شکا تاہیباً این انا وحدا زبی بے حساب ان تاہیباً پچانوی سال خان امرو سو سنزا پینجو اچھا باقسون جو سام بے سو جو خطان ہے اچھا دوسرے ایتام کچو خان پیتا وارسی مجھے ایتام سنیا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو کچو صاحب کھوئے باتیجوئن کچو خان پر تو انہی کے پاس آخری آیام میں کچو صاحب کو فالج بھی ہوا تھا کچو خان پا کو تو آخری آیام میں یہ ان کی خدمت کچو دولت صاحب نے کی ہے ان کے گھر پہ یہ رہا ہے تو وہیں پہ ہی ان کی موت ہوئی ہے تو یہ اس وقت خپولو کے ایک جگہ ہے انیس سو تیس کے لگ بک گوکپی میں سنٹرل ایشین مشن پر ایسائیت کی تبلیغ کے لیے اے ایف سی ریڈ نامی برطانوی شہری مقیم تھے اور ایسائی مشن کے ساتھ ساتھ ایلاج مالجہ کرتے تھے ریڈ صاحب کو بلتی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ انہوں نے انیس سو چونتیس میں بلتی گرائمر لگ ڈالا کاجو خان پانے ہی اے ایف سی ریڈ کو ایلاج مالج کے ساتھ بچوں کو پڑھانے پر امادہ کیا تھا لیکن سکول کی آڑ میں مذکورہ شخص ایسائیت کی تبلیغ بھی کرتے تھے جس پر مولوی ابراہیم میروائس چکچن کی قیادت میں کچھ لوگوں نے انیس سو چونتیس میں اس سکول کی سخت مخالفت شروع کی عوامی دواؤ کے بائیس میسٹر ریڈ کو سکول بند کرنا پڑا خپلو پائین کے پڑے لکھے لوگوں نے ابتدائی تعلیم اسی سکول سے حاصل کی ہے انیس سو چالیس میں یہاں قیام کے دوران میسٹر ریڈ کا ایک بیٹا خپلو میں وفات پا گیا تھا جس کے بارے میں دو روایت مشہور ہوئے پہلا یہ کہ مقامی لوگوں نے مردے کو اپنے قبرستانوں میں دفنانے نہیں دیا دوسرا یہ کی مردہ دفنانے کے فوراں بعد سیلاپ نے قبر منحدم کیا بہرحال جو بھی ہو مجبوراں ریڈ صاحب نے اپنے بچے کو گھر کے سہن میں دفنا دیا ایسائیت کی تبلیغ کے شدید عوامی مخالفت اور پورے برسغیر میں حالت کی تبدیلی نے انیس سو سنتالیس میں میسٹر ریڈ کو خپلو چھوڑنے پر مجبور کیا خپلو سے جاتے وقت میسٹر ریڈ نے بچے کی قبر کی نشاندہی کے لیے ایک کالے پتھر پر پوری تفصیل کندہ کر کے چلے گئے دو ہزار انیس میں کرونا کے دنوں میں میسٹر ریڈ کے خاندان کے کچھ لوگ اس پتھر اور قبل کی تلاش میں خپلو پہنچے خپلو غرش سے تعلق رکھنے والے سرینہ ہوتل خپلو کے ٹوریز گائٹ محمد نصیم راشپوری نے نہ صرف ان لوگوں کی تفصیل بتائی بلکہ تمام فوٹوگراؤ بھی مہیا کیے نصیم بھائی کہتے ہیں یہ خاتون سکول بلڈنگ اور وہ پتھر دیکھنے گغپی بھی گئی جہاں میسٹر ریڈ پاکستان بننے سے پہلے رہ چکے تھے میسٹر ریڈ کے ہاتھوں قائم شدہ سکول کی امارت کو منحدم پا کر اس خاتون کے آنکھوں میں بے اختیاران سوائے مکان منحدم ہونے کی وجہ سے کافی تلاش کے بعد بھی اس وفت کو وہ کالا پتھر نہیں مل سکا جس کی تلاش میں وہ لوگ آئے تھے مگر جب ہم اس ڈاکومنٹری کے لئے ریسرچ کرتے کرتے اس سکول تک پہنچا اور عمر رسیدہ لوگوں سے ملے تو اس پتھر کا سراغ مل گیا یہ پتھر اس وقت خپلوکرمنگ کے غلام مہدی ولد محمد سکیلدوہ کے گھر پر موجود ہے 1932 تک پورے زلہ گانچے سے بچے خپلو بانپی میں واقع سکول سے علم کی پیاس بجاتے رہے اس کے بعد سکسا میں 1932 خرکو میں 1933 اور فڑاوہ میں 1945 میں پریمری سکول قائم ہوئی غر سے بلغار غاڑی کورو سرمو اور کرس میں بعد کے سالوں میں سکول قائم ہوا 1960 کے لگ بک خپلو میں محلہ غربوچوں کے لڑکوں کے لئے راجہ خپلو نے بھی ایک سکول امارت تعمیر کیا ان سے پریم جانا ہے بلی سکول پہ سب سے پہلے اور وہ اینکاری کھول یا ہی امتحان لہا دلو سابطت میں کیا دولو یا ہندوائی یا بات سکول ملک ببک تک پہ سکول یا امتحان لہا سکول پہلو باہل بلتسانی امتحان لہا سکول کو حرکوش امتحان لہا انہیں کھوڑی ڈا کے ساتھ سرکھنا کرے ہیں ہم نے بعد ذریعا قبول کی طرح کا حمل کریں نحن کا مکتب تک شکول تلائیبر اجازت میں سے اختلاف ندروں کو باوجود باوجود مجھول اجازت میرے کھوڑی اسلاوی اجازت میں انتظر ان تصاف شکریت آرکات انجاز اسلامی تعلیم قرآن مجید تعلیم انسانی으로 ہوتا ہے اللہ تعالیٰ زنانی کو ادھر رحمت سے اپنے مجھے وقتها ہوتا ہے انسانی آنت انسانی ہے اللہ تعالیٰ زندے لیدا اللہ تعالیٰ زندان سنسان این سنسان اس حقود تجد انسان سنسان التي سے استمتاستم اطلب مکتب اس کے ماتونے کے لئے انسان کے لئے winterشورت کے لئے شروع مولدی میں باپس کاماته پس پہا جائے نجاز کارچو نے ملوکہ دعوی jeito کو 57 سے پس پہنچ کی جائے شروع ملوکہ پس کو چونس تشکل پتہ شروع ملوکہ نادر شاہ شاہ محمد سوائے تحرجاتک کے عامہ Ferrان چانس بڑھنوں کے بڑھنے الباي عمل طریق ظ زلف علی کے ساتھا تبدیل سے کہتے ہیں ایک ساتھا تبدیل کے ساتھا تبدیل تبدیل کے ساتھا تبدیل کچا خان پا خپلی پچواری پچواری پچوار گرداری کنشن دوگرہ حکومت پوچھ سام دونو کو علاقی پڑا لکھا میننو شامیلیت پین سکوکل چیساں خاص خپلی نو سکوکل چی دوگرہ وقسی نمیت پین چکمانے جو سکرد کچا ید پی جو لیکن کھو سی گانتالیم حاصل بیال زیر بولنگا سیشن چی پتا چک بیا چک نارے خپلو بالای میڑیل سکوکلی نو پورانا ریشتر داخل خارج پتھو جو دے نو پورانا میگامت ہو جو لیکن کچو خان پیتھو جو خالن کی چو پی پنڈیت راجہ ناصر خان دون فرور فاکھیتے سرنگر دک پین چو جو تعلیم حاصل بیالا اور دواری جاگیری نظام گاما چو پی پنڈیت لمبو دڑوڑ کوئی اس نیتا کو لمبو دڑوڑ انسو نیوں وانا کھو سی دی نظام پو گاما یا وہ خپلی دک سنا دے گاما کھو سی چلا جیب انسو میں نے جو کھو لاؤا خرچہ کالبا مالی آزداما یہ وہ سارا جو ہے وانا کھو سرنگیت سان تا جو نیسو پرانا ان میں نے جو کھو سرنگیت سان خپلو بالا انو پڑایی بینیت پین سوگ جو دو نیسان ریشتر پینیت سوگ لیکن کچو خان پی مت سوگ جو مت پناہ سی پرانا مین لپتا بیانا کھو سی زر جو جو بواباہرامی آتو سید مبارک کھو چون چی تعلیم یت پین پا کشمین نا جوا پوشماشر بیسی تانس دوگرہ گورو بیواخلا وانا کھو سی چون چی پراور تور پر مین لنا تعلیم دلائی بیسی دے پھوکلا دیو سنگ سکول بکل چی چا ممید پا وانا کھو سکر زیر پا کچو خان پا سی جو وانا باقای دا مستند چی خوشی تا سید تا دا وخلا پریامری فان پاس بیس کول خوان لحم نکریت ہو انسو کمی نجم قیام پاکستان سے پہلے بھی خواتین کو بہت سے اخون حضرات اپنے اپنے محلوں اور گھروں میں قرآن اور فکر کی تعلیم دیتے تھے خپلو میں اس وقت فارسی جاننے والے لوگ موجود تو تھے البتہ فارسی میں منچگیری کسی کو نہیں آتا تھا اس لئے اٹھارہ سو ساٹھ میں خپلو کے راجہ محمد علی خان کی درخواست پر سوات کے راجہ نے ملہ احمد خان نام کے ایک ایماندار اور قابل فارسیدان کو راجہ کی منچگیری کے لئے خپلو بھیجا ملہ احمد خان اپنے دونوں بیٹوں محمد خان اور کریم خان کے ہمراہ خپلو آئے اور راجہ کے محل میں منچگیری کا کام کرتے رہے محمد خان کے بیٹے اور ملہ احمد کے پوتے احمد علی خان جو بعد میں ماشر احمد کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے خپلو گمبہ بٹھوں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں لڑکیوں کی تعلیم کا پہلا سکول قائم کیا اس کمرے کا کرایا تین روپے تھی کارگل کے علاقہ زنسکار میں پہلا سکول دس جون انیس سو بیس کو قائم ہوا جس میں آپ پہلا ٹیچر مقرر ہوئے آپ نے زنسکار میں قیام کے دوران پہلی شادی کی ان کے بطن سے دو بچے ہوئے بیٹی کا نام صدیقہ بیگوم اور بیٹے کا نام عبدالحمید رکھا گیا صدیقہ بیگوم مفتی عبدالقادر یوگو کی اہلیہ ہے زنسکار سے تبادلہ ہو کر لوئر میڈل سکول خپلو آئے اور یہیں قیام کے دوران دوسری شادی کی جن کے بطن سے رقیہ بیگوم، عبدالسطار خان، حبیبہ بیگوم، رابیہ بیگوم، عبدالقیوم خان اور عبدالرزاق خان پیدا ہوئے ماسٹر احمد کی دوسری زوجہ کے ساتھ جو بڑی بیٹی ہوئی ان کا نام رقیہ تھی رقیہ بیگوم نے اپنے والد سے گھر پہ ہی تعلیم سیکھی اور امتحان لڑکوں کے ساتھ پریویٹ امیتوار کے طور پر اس وقت کے بوائیس پریمیری سکول بان پی میں دی جب سولہ اپریل انیس سو ستاون میں اس وقت کے پولٹیکل ایجنٹ جناب برگیڈیر حبیب الرحمان نے راجہ فتح علی خان کی موجودگی میں گمبہ بڑھوں میں سکول کا افتداء کیا تو میڈم رقیہ بیگوم بنت احمد علی خان پہلی سرکاری استانی مقرر ہوئی اس وقت ان کی تنخواہ چالیس روپے تھی موجودہ گرل سائے سکول خپلو کے داخل خارج ریجسٹر کے مطابق انیس سو ستاون میں شروع کے داخلہ لینے والوں میں حبیبہ بنت احمد علی خان پہلا اور رابیہ بنت احمد علی خان دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت شروع کے تمام طلبات دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں البتہ ان کے شاگرد کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں اور کچھ سرویس کے آخری مراحل میں ہیں ماسٹر احمد کی دوسری بیٹی رابیہ کریم بلغاری خپلو کی پہلی میٹرک پاس لڑکی ہے جنہوں نے انیس سو انہتر میں لاہور گوٹ سے میٹرک پاس کی میرا نام ناصر جعفر ہے اور میں گلز ہائر سیکنڈری سکول کے پرنسپل ہوں لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز گانچے میں بٹھوں میں ایک کمرے سے ہوا جو کہ اب بڑھ کر اور وہی سکول جو ہے وہ ترقی پاتے ہوئے ابھی گلز ہائر سیکنڈری سکول میں چینج ہوا ہے اور اس میں جو ہے اب میرے پاس پانس سو چونتیس بچیاں زیر تعلیم ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے گانچے کے اور علاقوں میں بھی اسی طرح جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی آج سے ایک سو چونتیس سال پہلے اٹھارہ سو نوے میں پورے زلہ گانچے کے لیے ایک سکول سے شروع ہونے والا اس تعلیمی سلسلے کا موازنہ دو ہزار تیس کے عدد شمار سے کریں تو انسان دنگ رہ جائے دو ہزار تیس میں اگر سکولوں کی بات کی جائے تو اس وقت کرش سے لے کر بارڈر تک زلہ گانچے میں سینکڑوں سرکاری اور پریوٹ سکول تعلیم علموں کی علمی پیاس بجا رہے ہیں سر دست زلہ گانچے سے ہزاروں طلباء و طلبات حصول علم کے لیے پاکستان کے مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لینے پر مجبور ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ زلہ گانچے میں ایک یونیورسٹری ایک میڈیکل کالیج اور ایک انجنیرنگ کالیج کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ مقامی بچے اور بچیاں گھر کی دہلیس پر آلہ اور میاری تعلیم حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو